اس سمیں پورے سنسارتی نظر امریکہ دیا چونانو لے کے لگی ہوئی ہے کہ کس پارٹی دا امید بار جتا ہے تو کس پارٹی دا امید بار نو مل دیا ہے ہار ڈیموکریٹک تے ریپابلک پارٹیاں دے دونے امید بار جڑے نے امیدان بچے ٹٹے ہوئے نے اور پہلنا جے گل کریے تے یو ایسے دے مطلب بطور پریزیڈنٹ اپنیاں سباما دے رہے ڈانلڈ ٹرمپ ڈانلڈ ٹرمپ اس مقابلے دے بچے کتے نہ کتے خسک دے نظر آ رہے ہیں انہوں دے مقابلے بچے جو میدانچ نترے ہوئے ہیں جان بائیڈل نے اور اس سمیں جان بائیڈل کافی اچھی پوجیشن بچے نظر آ رہے ہیں اور بہت مددی گل کریے تے دو سو ستردہ انکڑا ہونا ایک امید بار کو بہت ہے اور جس امید بار دو سو ستردے انکڑے تک پہنچ دا ہے تو اس دی جت جڑی ہے وہ یقینی ہے پریزیڈنٹ ستیتی تے نظر ماریے تے پریزیڈنٹ ستیتی جڑی ایسے دے مڈانلڈ ٹرمپ تو کھسک دی نظر آ رہی ہے اور جو بائیڈل اس سمیں اچھی پوجیشن تے نظر آ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ ستیتی دے بیچ اس سمیں ڈانلڈ ٹرمپ دے کوڑ دو سو چودہ اور دو سو چونٹ جڑے دو سو چونٹا جڑا انکڑا ہے وہ اس سمیں جو بائیڈل دے کوڑ ہے مطلب لگ رہا ہے کہ ہور تھوڑی دیر تک یہ جڑی جت ہے یہ جو بائیڈل دے چوڑی بیچ پیجے گی پر بڑی گالے تھے یہ بھی دسنا چونے یہاں کہ ڈانلڈ ٹرمپ دا گڑ منیا جان بڑا علاقہ وہ تھے بھی جڑی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈل نے اس علاقے دے اوپر جیسے دونڈ ٹرمپ دا منیا گیا اس تے بھی قبضہ کیتا گیا ہے اتھوں بھی انہیں جڑی جیت ہے وہ جکینی منی جا رہی ہے اور جی اپا ڈانلڈ ٹرمپ دی گال کریئے تھے انہ نے ایک شکدہ اظہار بھی کیتا ہے انہ نے کہا ہے کہ اس بار دی ایڑی الیکشن ہے وہ دے بیچے کتے نہ کتے کچھ گلت ہویا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ آنڈ بڑے دنہ بیچے مہ جو کوڑ دا بھی سہارا لے سکتے ہیں اور جے کر اپا جو بائیڈن دی گال کریئے تھے جو بائیڈن بلوں بقیدہ طورتے وائٹ ہاؤس جڑا ہے وہ بہت ہی کٹ دوری تے ہیں انہ دے کوڑوں اور بڑے سمیں دے بیچے جے انکڑا انہ دے نار ہی رہا تاں ہو سکتا ہے کہ وائٹ ہاؤس دے بیچے اور بڑے سمیں دے بیچے بطور پریزیڈنٹ بطور راشتر پتی سانو مطلب جڑا چیرہ نظر آ سکتا ہے وہ جو بائیڈن دا آ سکتا ہے ڈاؤنالڈ ٹرامپ دی گال کریئے تھے ڈاؤنالڈ ٹرامپ حالا کی بڑے مطلب فیورٹ پریم نیسٹر سانو تھی لوکان دے لیکن لوکان دی جڑی مان سکتا ہے لوکان دا جیڑا سوچن دا پوائنٹ ہے وہ ایک دم بدل جاندہ ہے اور لوک پھر جس نو چوندے نے اسے نو ہی اپنا سیر دا تاج یا اپنے دیش دے سیر دا تاج یا اپنے دیش دا تاج اس دے ہی سیر رکھ دن دے ہون بیکھنا اے ہوئے گا کی اے جڑی کانٹے دی ٹکر سی دوندہ دے بچکار اس ٹکر دے بچ آن بارے سمیں دے بچ جڑے بگ باؤس نے یو ایس سے دے بگ باؤس نے یو ایس سے دے باؤس نے او کان ہوگی جانل ٹرامپ ہوگی جان پھر جو بائٹن ہوگی ایون پنجابی چینل دی رہے گی اس دے نظر میں اپنے اے موڈیاں تھے گوڈیاں تو بہت دوکھی سی میرے لگتا ترنا فرنا بھی اینا اکھو ایسی میں دس بھی دے سکتا پر جاتو میں نوں فی ریلیف میرے ہے ٹائی تن میں نے استعمال کرنے بعد گوڈے بھی ہوکے موڈے بھی ہوکے جی تسی بھی کسی اس طرح دی بیماری تو پریشان ہو تی بے چیزیں کھوکے اس طرح استعمال کرو صرف ٹائی تن میں نے ایک سو پچی بیماریاں تک نہیں علاج کر سکتا ہے فی ریلیف ہمیشہ یاد رکھو بس کس دنہ تو میں نوں بالان دی بڑی سمسیاں سی میرے بال چڑھنے شروع ہو گئے سی میں نوں میرے دوست نے اوائل فی ریلیف والے دسیا میں تیل تنکمینے لانا اپنے شرطے پلائی گیتا ہے یہ بلکل آئیورویدک تیل ہے یہ دا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تے میرے بال جڑے گنجپن پہنا شروع ہو گئے سی وہ دبارہ آن لاغ گئے تے میں نوں تا بڑا فائدہ دیتا ہے اس نے یہ تو انو بھی کسی اس طرح دی برابلم دا سامنا کر رہے ہوں تے تیل لانا پل ہو کتنا کتی ایسی اپنے بالان کر کے شرم فیل کر دے ہیں کتی سوسائیٹی بیٹھے ہیں کہ کوئی مزاک نہ کر رہا ہے پر تھانکس ٹو فری ریلیف جنہ میرا کانفیڈنس بیلٹ کیتا جنہ لگانال میں مارکٹ شن بڑا ہی کانفیڈنڈ اور ایدھنا منو بڑا فائدہ ہویا تو میں سروائکل دی بھی دکھا سی تو ادھر آل بھی مینو بڑا ریلیف ملیا اے یوز کرو تو میں پریکٹیکل یوز کر رہا ہوں